السلام علیکم ویلکم بیک تو یوٹیوب چینل تیسٹی فوڈ ویڈ مریم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک تھاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر خریت سے ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں مزے دار سی پیسٹری بنانی آپ کے لئے لکھیں ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اب گرمیوں میں بھی ہم چائے کے ٹائم بڑے مزے سے اور بڑے چٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولی گئے اس سے آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا چلیں تو بقاعدہ ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے پہلے میں نے 3 بریس پیسز بوائل کر کے شٹرٹ کر کے رکھ لیں اس میں تھوڑا سا نمک ٹال تھا بوائلنگ کی ٹائم اور اس کے پیسز کر لیں ہیں ایک بڑی گاجر جو ہے یہ بھی قدو کش کر لیا ہے ایک بڑا باول جو ہے چیز کا موزریلا چیز کا وہ میں نے لے لیا ہے جتنی آپ کو پسند ہے اس کے حساب سے تھوڑی یا زیادہ کی جا سکتی ہے دو عدد میں نے اس میں انڈے یوز کروں گی ایک کی زردی جو ہے وہ ہم بچا لیں گے باقی جو ہے وہ اس کے لئے ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ کیسے کرنا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے بلیک پیپر ڈالا ہے آیا گاور کرنے کا پاسٹ بھی arrowsکریں اس کے لئے 你 شبک اپنا کس وچی کو farہ funcionیا ہے اللہ علیہ وچی ہے حقوںu آپ کو کو حکم ساتھ ڈالے کے لئے یہ بڑا ساتھ روچا ساتھ دارہ آیا گاجر تو آپ کو ب Technical Ballam کی autonomy اور گاجر شیڈیڈ ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈرائے مسالہ جگ ڈالیں گے سالٹ ایڈ کریں گے بلیک پیپر ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے حس پر ضرورت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں سویا سوچ کی ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گی اور سویا سوچ کے بعد ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا کور کر کے پانچ سے دس منٹ ہم ڈھکیں گے اس میں سپائسیز مل جائیں اور یہ ایک خوبصورت سے بن جائے اب میں نے پورا ون ایگ اور ون جو ہے نا وہ وائٹ اس کی ڈال دی ہے اور جو زردی ہے وہ میں نے نکال کے رکھ دی ہے کیونکہ وہ ہم بعد میں اس کو پیسٹی کے اوپر لگائیں گے جسے کلر اس کا بہت اچھا ہو جائے گا اب یہ ہمارا بن گیا ہے ہم اس کو نکال دیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اس کے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چل رہے ہیں تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں موزوریلا چیز ڈال رہی ہوں موزوریلا چیز ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ مزیدارت سا نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہے جی ہاں تو ہمارا نیکس ٹیپ شروع ہو چکا ہے یہ ہمیں نے پیسٹری لی ہیں یہ جہاں پر فروزن چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہاں پر یہ ہمیں بھنی بنائی ریڈی میٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے پیسٹری کی ڈو تو یہ اس طرح سلائس کی صورت میں بھی ہوتی ہے جس کو بنانا گرمی کے موسم میں بہت آسان ہے لیکن اس کے باوجودہ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو جون سے نا وہ گھر میں بنانا بھی سکھا دوں گی تو یہ دیکھیں اس کو میں نے سانچہ لے لی ہے جس سائز کی آپ کو پیسٹری بنانی ہے آپ اس طرح کی بنائیں تو یہ ہم اس کے اوپر یہ لے لیں گے سائز کے میں سارے کاٹ لوں گی اور پھر کاٹنے کے بعد آپ کو اگلا سٹیپ بتاتیوں مزیدار سا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ایک ہم نے جو راؤنڈ میں کرتی بھی وہ نیچے رکھیں گے چکن کا مٹیریل اوپر ڈالیں گے اور پھر اس کو ہاتھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پریس کر دیں گے کیونکہ جب ڈی فریز ہو جاتی ہے یہ تھوڑی نرم ہو جاتی ہے اور آرام سے جو ہے نا چپک جاتی ہے تھوڑا سا اس کو ڈیزائن دینے کے لیے میں نے فوک کے ساتھ جون سے نا سائٹ سے ایسے کر لیا ہے تو اس سے یہ ایک ہے اچھی طرح بائنڈ بھی ہو جائے گا اور ایک نیا سر ڈیزائن بھی بھن جائے گا اسی طرح میں اپنی جو ہے نا وہ ساری بنا لوں گی تھوڑا سا اوپر سے پریس کی ہے تاکہ جون سے نا وہ بیلنس رہے اور شیپ اس کی اچھی رہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری شیپ ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح میں اپنی ساری ریڈی کر لوں گی اوپر ساری جو ہے نا وہ اچھی طرح لیپ کر لوں گی برش کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آگیا ہے اور آپ یقین کریں بھننے کی بھی بہت طرح مزد کی اور ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد لے تو فرنڈز انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں واو کتنی خوبصورت اس کی لک ہے اور کتنی ہی مزے کی اس کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ بن گئی ہے اوپر اور نیچے سے بہت ہی مزے کی ہیں جیسے ہم نے ڈو کے ساتھ بناتے ہیں گھر والی فروزن ڈو کے ساتھ بھی بلکل ویسی ہی بنی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے چیز ڈالی تھی تو اس کی وجہ سے یہ بہت ہی مزے چیزی اور مزے کی بنی ہے خوشبو بہت اچھی ہے یہ دیکھیں کیسی اندر سے خوبصورت لک ہے اس کی اور چیزی لک ہے تو امید ہے میرے دوستوں کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اجازت لینے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے فرنٹ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئی کیجئے گا اس سے میری حوصلہ فضائی ہوگی اور میں آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لے کر ایزی وی میں کر کے لے کے آؤں گی اور مزے مزے کی بنائیں گے اور انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اللہ حافظ